ہمارے جو قائد سجاد گنی لون صاحب ہے he is the candidate for parliament seat from North Kashmir آپ وہاں جا کے دیکھیں ایک گھر میں جا کے پوچھیں ایک ایک انسان سے وہاں جا کے پوچھیں کہ وہ کس کی چاہت میں وہاں نعرے لگا رہے ہیں اور کس کی محبت میں وہاں جلسہ نکال رہے ہیں بالکل نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ ہم کبھی نہیں جڑے دیکھیں اگر بات آپ کرتے ہیں گرینڈ الائنس کی وہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ہماری ٹانگیں مضبوط ہیں نورت کشمیر میں اگر بی جے پی کے ساتھ کسی نے آج تک الائنس کیا وہ نیشنل کانفرنس ہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ عمر صاحب کی جرنی کی شروعات ہو نائنٹی نائن سے جب وہ یونین منسٹر بنے تھے کے آر نارارین پریزیڈنٹ کے سامنے جب انہوں نے شپت لی تھی یا وہ محبوبہ جی کا دور ہو جب انہوں نے ان کے ساتھ کلابریشن کی تھی سرکار بنانے کی کہ انہوں نے آج تک کشمیر کو دیا کیا ہے بلڈ شیڈ ملتب دے آردہ مرڈرز آف ڈیموکریسی دے آر نیور فارلوڈ دے دیموکریٹک پروسیس اگر ہم اپنی سیٹ لیں گے نورت کشمیر کی سیٹ لیں گے باقی جو سینٹرل کشمیر ہے اور ساؤتھ کشمیر ہے ویل میک شور کہ انسی کوئی سیٹ وہاں سے نہ لے ایسا کہ ہے ہر ایک حکمران کی اپنی فیتھ ہوتی ہے اپنی فین فالوئنگ ہوتی ہے میں زیادہ کسی دوسرے لیڈر کے بارے میں جانتا نہیں یا بول نہیں سکتا ہوں جتنا ہم لالچوک میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ الطا بخاری صاحب has got a good ground اور جیسے ہم ساؤتھ کشمیر کو دیکھ سکتے ہیں گلام نبی آزاد has got his own faith he has got his own فین فالوئنگ سجاد صاحب کے اپوزیشن میں کوئی بھی آ جائے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان کی زمانت ضبط ہونے والی ہے اور نورت کشمیر میں خاص طرح کہ نورت کشمیر میں کوئی اپنی منمانی نہیں کر پائے گا اس بار کیونکہ ہمیں اپنی دہاڑوں سے آج ہندوستان کا سب سے بڑا آئیوان ہلانا ہے الیکشن نزدیک ہے اور الیکشن نزدیک ہونے کے ٹائم پر ایسے ارسٹ ہونا مطلب یہ تھوڑا سسپیشیس لگتا ہے بٹ کوٹ میں بات چلی جا چکی ہے تو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہم سب کو سننے کو من جائے گا ہمارے جو قائد سجاد گنی لون صاحب ہے ہیز دی کینڈیٹ فور پارلیمنٹ سیٹ فرم نورت کشمیر آپ وہاں جا کے دیکھیں ایک گھر میں جا کے پوچھیں ایک ایک انسان سے وہاں جا کے پوچھیں کہ وہ کس کی چاہت میں وہاں نعرے لگا رہے ہیں اور کس کی محبت میں وہاں جلسہ نکال رہے ہیں بلکل نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ ہم کبھی نہیں جڑے اگر بات آپ کرتے ہیں گرینڈ الائنس کی وہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ہماری ٹانگیں مضبوط ہیں نورت کشمیر میں اگر بی جے پی کے ساتھ کسی نے آج تک الائنس کیا وہ نیشنل کانفرنس ہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ عمر صاحب کی جنی کی شروعات ہو نائنٹی نائن سے جب وہ یونین منسٹر بنے تھے کے آر نارارین پریزیڈنٹ کے سامنے جب انہوں نے شپت لی تھی یا وہ محبوبہ جی کا دور ہو جب انہوں نے ان کے ساتھ کلابریشن کی تھی سرکار بنانے کی انہوں نے آج تک کشمیر کو دیا کیا ہے بلڈ شیڈ ملتب دے آردہ مرڈرز آف ڈیموکریسی دے آردہ فارلوڈ دے دیموکریٹک پروسیس اس بار ہم اپنی سیٹ لیں گے نورت کشمیر کی سیٹ لیں گے باقی جو سینٹرل کشمیر ہے اور ساؤتھ کشمیر ہے ویل میک شور کہ ان سی کوئی سیٹ وہاں سے نہ لے سجاد صاحب کے اپوزیشن میں کوئی بھی آ جائے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان کی زمانت ضبط ہونے والی ہے اور نورت کشمیر میں خاص تر کہ نورت کشمیر میں کوئی اپنی منمانی نہیں کر پائے گا اس بار کیونکہ ہمیں اپنی دہاڑوں سے آج ہندوستان کا سب سے بڑا آئیوان ہلانا ہے الیکشن نزدیک ہے اور الیکشن نزدیک ہونے کے ٹائم پہ ایسے ارسٹ ہونا مطلب یہ تھوڑا سسپیشیس لگتا ہے بٹ کورٹ میں بات چلی جا چکی ہے تو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہم سب کو سننے کو من جائے گا